بسماللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں متظر ارتوغرل قاضی آج کل ان کے پر پی ٹوی پر ڈرامہ چل رہا ہے ترکی کا آئیے جانے کی کچھ کریں آپ کے والد قرآن سلیبان شاہ تھا اور وہ تائی قبیلہ کے سردار تھے آپ کے تیسری بیٹھے تھے ناظرین ارتوغرل قاضی وہ بس دی تھے کہ انہوں نے آنے والے وقتوں میں اسلامی دنبا کی سب سے بڑی سلطنت سلطنت عزر عثمانیہ کی بمیاد بارہ سوالی ناظرین میں آپ کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بمیاد ہوئی ارتوغرل غازی کے والد صاحب کا انتقال دریافت رات میں دوبنے کی حصے ہوئی تھا دو بھئی آپ کے الگ ہو گئے آپ اور آپ کے چھوٹے بھئی ارتوغرل غازی انکرہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے ایک راستے میں انہوں نے دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے دو فوجوں کیا بس چار ساڑھے چار سو ناظرین انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو فوج شکست کھا رہی ہے اس کی طرف سے لڑیں گے اور انہوں نے لڑنا شروع کیا چار ساڑھے چار سو بازنتینی فوج کو یہ لگا کہ ان کی مدد آگئی ہے اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جب جنگ ختم ہوئی تو بادشاہ نے ان کو بلایا اپنے پاس اور ان سے پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو انہوں نے کہا نہیں پھر بھی انسانی ہمدردی کی وجہ سے مدد کی ہے آپ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے آپ لوگ معصوم لگیں اس لیے میں نے آپ کی مدد کا فیصلہ کیا خوش ہوا اور انہوں نے ارتوغرل غازی کو کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں اور ان کو جگہ دی کارجہ داگ انکرا کے پاس بازنتینی فوجیں یہاں سے حملہ کرتی ہیں تو وہ آپ دیکھی گئے اس کو ارتوغرل غازی ایک شیخ صاحب سے ملنے کے سوگت رات پہ ٹھہرنا ہوا انہوں نے ملازم سے پوچھا یہ سامنے کیا چیز پڑھ رہی ہے تو ملازم نے کہا قرآن پاک پڑھا انہوں نے کہا میں سوچوں اور قرآن پاک یہاں پڑھا تو ساری رات کہتے ہیں کھڑے رہے صبح بھی تو انہوں نے شیخ صاحب کو بتایا کہ رات کو کھڑے کھڑے مجھے اونگ آگئی تھی اور ہم یہ خواب آیا کہ میری پوچھ سے ایک چاند نکلتا ہے اور وہ ایک میرے پاس کھڑی عورت کے سینے میں چلے جاتا ہے وہاں سے پھر میں کہا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت اکتا ہے وہاں اور وہ درخت پھیلتا جاتا ہے پھیلتا جاتا ہے وہ درخت پھیلتے پھیلتے تین بریازموں میں پھیل جاتا ہے یورپ افریقہ اور ایشیا میں شیخ صاحب یہ خواب سن کے اپنے بیٹی کے براؤں کے ساتھ شریک حیات کا نام حلیمہ خاتون تھا ارتغرل غازی کے حلیمہ خاتون میں سے چار بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹے کا نام عثمان عثمان غازی نے ہی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بارہ سو دنانوے میں یہ وہی سلطنت عثمانیہ تھی جو اسلامی دنیا کی سب سے بڑی سلطت تھی اور خلافت میں بڑھتی خلافت عثمانیہ بڑھتی تین بریازموں پہ چیس سب سے چیس سو سال تک قائم ہوئی ستین بریازموں کے اوپر حقوبت کی ایشیا، افریکہ اور یورو